تو ایک واپس سے آپ سے بھی کا بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو مہاراشت میں اچانک سے رائی نیتی میں بڑا بطلاب دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں دوستو 5050 کے فارمولے پر صرف سینہ ابھی بھی اڑی ہوئی ہے کیونکہ مہاراشت کی کشانوں نے اچانک سے حلہ بول کیا ہے کیونکہ مہاراشت کی جو جنتہ ہے جو کشان میں وہ پریشان ہیں اور اب تک بی جی پی صرف سینہ انہیں جو دل ہیں وہ سرکار بنانے میں سمرت رہے ہیں کیونکہ کئی ایسے کام ہوتے جو کی مکمنتری اور ان کے منتری جو ہوتے ہیں ان کے بدولتی کیے جاتے ہیں تو راج میں اب بھی یہاں پر مکمنتری پر بڑا پرسن چینل لگا ہوا ہے لیکن آج صرف سینہ کی طرف سے ایک بڑی میٹنگ آجیت کی گئی جہاں دوستو اس میٹنگ میں صاحب طور پر بڑا فیصلہ لیا گیا سی ام پت کو لے کر لیکن اسی ویچ بی جی پی وی راج پال سے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش تو نہیں گیا لیکن سرکار بنانے کو لے کر چچا گیا ہے لیکن صرف سینہ کی طرف سے آج جو میٹنگ آجیت کی گئی اس میٹنگ میں صرف سینہ کا صاحب طور پر کہنا کہ سی ام ان کا ہی ہونا چاہیے جو پہلے تیہ ہوا تھا دوسری بڑی بات کہ ہم تیہ سمجھوتے سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں مطلب جو چناپ کے بکت تیہ ہوا تھا 50-50 فارمولے کو لے کر اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں تو ایسے میں سی ام پت کو لے کر بڑا دعویٰ یہاں پر صرف سینہ نہ رکھا ہے تیسری بڑی بات کہ ہمارے لیے سبھی وکل پر کھلے ہوئے ہیں مطلب صرف سینہ ناپ نسی پی کانگریس کے ساتھ سکار بنا سکتی ہے اگر بی جی پی ان کو یہاں پر سی ام پت کا جو 50-50 فارمولہ ہے اس پر سہمتی نہیں دیتی ہے چوتھی بڑی بات جو اس میٹنگ میں نکل کر آئی کوئی بھی کسی کو حلقے میں نہیں لے سکتا سابطور پکا ہے کہ اس سفصینہ ستہ کے لیے کرسی کے لیے انسی پی کانگریس کے ساتھ مل سکتی ہے اور یہاں پر سرکار بنا سکتی ہے یہ کچھ بڑے یہاں پر دعوی نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ بی جی پی نیتاؤں کے ساتھ سیدھی بات اب تک نہیں ہوئی ہے تو اس میٹنگ میں کچھ اہم مددوں پر یہاں پر سفصینہ کی طرف سے بڑے بڑے جو نتہ ان کے بیچی یہاں پر سہمتی بنی ہے لیکن بڑا سوال کی کیا یہاں پر سرکار بنے گی بی جی پی پلس سفصینہ کی تو سرکار بنتی ہے تو پھر یہاں پر کون مانے گا کون پیچھے ہٹے گا لیکن ہٹنا جروری ہے سرکار یہاں پر مہاراشت میں بننی چاہیے کیونکہ سرکار کے بنا جنتہ ادھوری ہے اور جنتہ کو کئی نہ کئی نقشان اس کا بھوکت نہ پڑ رہا ہے صدیر منگٹیوان نے یہاں پر سابتوں کہا ہے دیویند فرنویس مہاراشت کے لئے سی ایم ہوں گے اور کئی نہ کے اس سے پہلے بھی سفصینہ کے ساتھ سرکار بی جی پی نے بنائی تھی لیکن اس کے بعد دیویند فرنویس تھی تو اچھے سے سرکار چلی تو اب سفصینہ کو کیا تکلیف یہاں پر ہے لیکن سنجہ راوت یہاں پر بہت بڑے یہاں پر ایک بڑے نیتہ کے روپے ابرے اور مہاراشت میں سفصینہ سی ایم بنائی گی ایسا انہوں نے کہا ہے کیسے بنے گی آنے والا وقت یہ بتا دے گا تو سنجہ راوت کا ایک بڑا بیان آج پھر یہاں پر جاری کیا ہے آپ کو صدر میں پتا چلے گا کہ ہمارے پاس وہ کون سے ویدائک ہیں جن کی مدد سے یہاں پر سفصینہ بنائی گی شیرکار یہ کچھ اہم مددوں پر آج بحث ہوئی ہے وی جی پی ان میں پھوٹ نہ ڈال دے ان کے موبال اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ان سے بات کرنے کا شبر کرنے کے لیے سادہ نے ان کو سب کو یہاں پر بند کر دیا گیا یا ستروں کے حوالے سے خبر نکل کر آ رہی ہے تو جی ہاں دوستو مہاراشت کے انداز سی ایم پتھ کو لے کر اب تک کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن کشان وہاں کے حلہ بول پر اتر آئے ہیں کیونکہ کشانوں کو اب پریشانی کا سامدھا کرنا پڑ رہا ہے وہاں کے بیعاپاری ہو یا ان جو لوگ ہیں ان کو پریشانی ہونے لگی ہے تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ مہاراشت میں راشت مطی شہسن لگے گا یا وی جی پلس سینکی جو سرطے اس پر سرکار بن جائے گی اپنی رائے کمر بخص میں دے سکتے ہیں